گھروں میں کام کرنے والی ایک عورت روٹی پکانے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی جو بار بار جوتے کے بغیر باہر گلی میں جانے کی کوشش کرتی تھی اس کی ماں اسے ڈرانے کے لیے بڑی عجیب تعویلیں پیش کر رہی تھی اگر تُو گلی میں گئی تو اللہ تجھے گناہ دے گا تیرے پاؤں کار دے گا گلہ کارٹ کے رکھ دے گا میں پاس ہی تھی پہلے تو میں سمجھی کہ اتنی چھوٹی بچی جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتی اس کو یہ سب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا مگر میں نے دیکھا کہ بچی ذرا دیر کو رکھ کر اپنی ماں کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے شاید اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ بات کو ذہن نشین کر رہی تھی تب میں نے بچی کو مخاطب ہو کر کہا میری بات سنو اللہ تعالی نہ پاؤں کرتا ہے نہ گلہ یہ کام برے آدمی کرتے ہیں اللہ تعالی تو چیزیں دیتا ہے کپڑے جوتے اسی نے دیئے ہیں اللہ تعالی تمہاری امہ کی طرح پیار کرتا ہے پھر میں نے اس کی ماں سے کہا کیوں چھوٹی سی بچی کے سامنے اللہ تعالی کی غلط تصویر پیش کر رہی ہو کیا یہ کام انسان نہیں کرتے انسانوں کی غلطیاں اللہ تعالی پر مٹ ڈالو بچی کی ماں حیران و پریشان مجھے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی اور مجھے لگا کہ یہ الفاظ مجھ پر کرس تھے یہ الفاظ کچھ سال پہلے ایک گاز کاٹنے والی عورت نے میرے حوالے کیے تھے جب میرا چھوٹا سا بیٹا باغ میں رنگنے والے حشرات الارض کو پاؤں سے روند رہا تھا میں اسے بار بار ٹوکتی اور کہتی کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا جب کیڑوں کو درد ہوگا تو اللہ تعالی گناہ دے گا تب پاسی گاز کاٹتی ہوئی عورت نے درانتی رکھ کر سنجیدگی سے مجھے کہا بی بی بچے کو وہ بات بتاؤ جو اسے سمجھ میں آئے اللہ تعالی سے متنفر مت کرو اللہ تعالی اتنی سی بات پہ ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ نہ دیتا اس کو بتاؤ کہ جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ہی تکلیف کیڑوں کو بھی ہوتی ہے اور کسی کو تکلیف دینے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے میں بھی ایک انپڑ عورت کی موہ سے ایسی گہری بات سن کے بلکل اسی طرح حیران ہو کے دیکھ رہی تھی آج یہ الفاظ میں نے روٹی پکانے والے کے سپورٹ کر دیئے یقیناً اسی طرح یہ الفاظ آگے ہی آگے منتقل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ